بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنز ویلکم ٹو پاپلی ٹی وی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو اس رمضان میں پانچ چیزیں وہ دی ہیں جو پہلی امت کے روزہ رکھنے والوں کو نہیں دی نمبر ایک میدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بھو اٹھ کے موں میں آتی ہے جو ہمیں تو اچھی نہیں لگتی لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ان کے موں سے اٹھنے والی میدے کی بھو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے عالی خوشگوار لگتی ہے مشک سے زیادہ پسند ہے نمبر دو ان کے لئے سمندر کی مشلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور ساری مخلوق ان کے لئے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والوں کے لئے نمبر تین اس میں سارے بڑے بڑے شیطان قید کر دیا جاتے ہیں اس لئے رمضان میں سب کے اخلاق و عبادات میں تبدیلی آ جاتی ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کو سجاتا ہے اور اس کو مزید سجا کے کہتا ہے میرے بندے بہت جلد ہی دنیا کی مشکتوں سے نکل کر تیرے پاس آنے والے ہیں روزانہ جنت کو روزہ رکھنے والوں کے لئے سجایا جاتا ہے نمبر پانچ رمضان کی آخری رات ہم سب کی بخشش ہو جاتی ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آخری رات کیا لیلت القدر ہے آپ نے کہا نہیں دوستو مجھے یقین ہے آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل پابولٹ ڈیوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے نشان کو بھی کلک کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت کیا لکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی